دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ مرکزی حکومت ایک جانب سترہ ستمبر کو اپنے ملک کی آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے کے موقع پر یوم انزمام یعنی نجات کے دن کا اعلان کر رہی ہے اور اس کا سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا ہے لیکن وہیں پر ریاستی حکومت نے بھی سقوط حیدراباد یعنی یوم انزمام تلنگانہ کے موقع پر قومی ایک جہتی کے طور پر تغریبات منعقد کرنے کا فیشلہ کی ہے لیکن عوام کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے زیادہ کہ یوم انزمام تلنگانہ ہے کیا تو آج ہم اس گتی کو سلجھانے کے لیے اور ہمارے ناظرین کو اس کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں آج ہم نے مدو کیا ہے شہر کے مشہور و معروف عالم دین مولانا محمد مولانا صاحب رشیدی جو محبوب نگر و اطراف اقناف کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں کہ مولانا محبوب نگر کی ایک وسیع مسجد جو مشہور ہے اسٹیشن مرید کے نام سے آپ اس مسجد کے خطیب ہیں آئیے ہم جاننے کوش کرتے ہیں کہ سترہ ستمبر کی تاریخ میں ہوا کیا ہے اور سترہ تاریخ سترہ ستمبر ہے کیا اس کی حقیقت ہم مولانا ناظرین ہم مولانا کا پہلے ہم ہمارے سٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم مولانا مولانا سترہ ستمبر ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے آپ ہمارے ناظرین کو تفصیلی روشنی دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکل ایام ندابلوها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتْتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَقَالَ تَعَالَى قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً نَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عَيْزَّتَهَا لِهَا اَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ محترم ناظرین سویٹ انڈیا نوس کے حوالے سے وساطت سے سترہ ستمبر انیس سو ارتالیس یومِ انزمام الگ الگ عنوانات سے یومِ فتح یومِ انزمام یومِ جشن الگ الانوان سے تمامی پارٹیاں اس کو منانے پر مسیر ہیں اور سب سے پہلے سلسلے میں سوشہ انیس سو اٹھانوے میں نظام کالج گرون میں سابقہ وزیر داخلہ علکی اڑوانی نے چھوڑا تھا اور اس طرح انہوں نے باور کرایا تھا کہ آج ہی کے دن حدرباش تلنگانہ ریاست کی آزادی کا واقعہ اور انما ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ملک کا ملک آزاد ہوا چودہ اگست کی شب پندرہ اگست جمعہ کے دن انیس سو سنتالیس کو برطانیہ کی حکومت کے زیر اثر براہ راست جو علاقے تھے اس کی آزادی بھارت کو حاصل ہوئی لیکن یہ تاریخ کی ستم زریفی کہیے یا یہ کہ حدرباد دکن کے شہریان کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملک بھارت کے لیے آزادی کا دن تھا لیکن حدرباد دکن کے لیے انتہائی قیامت کبرہ کا دن تھا سغرانی کبرہ کا دن تھا کتنے لاکھوں مسلمان کو شہید کیا گیا ہزارہ ہزار عورتوں کے ساتھ بتمیزی اور ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا گیا اور کتنے جشن کہے کا ہے جشن انزمام کا نہیں یہ جشن تو مسلمانوں کے زخموں کو کریدنے کا زخم ہے مسلمانوں کے زخموں کو ہرا کرنے کا زخم ہے آپ کو جاننا چاہیے جب برطانیہ نے بھارت اور پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا اس وقت میں ملک میں صرف حدراباد دھکن کی ریاست نہیں تھی پانس سو تیر تالیس اور دیگر ریاستیں بھی اس ملک میں چھوٹی چھوٹی دیسی ریاستیں تھی راجاؤں کی رجواروں کی ہندو ریاستیں تھی ان سب کبھی انزمام ہوا مہین سیٹی انڈیا ناظرین کے سوال ان پر چھوڑتا ہوں جب انزمام کا جشن ہے تو پھر ان پانس سو تیر تالیس جو دیسی ریاست انزم اس کا بھی جشن منانا چاہیے کیا قصور کیا تھا انہوں نے کیا نظام باہر سے آئے تھے انگریس کی طرح سے برطانیہ سے آئے تھے وہ اسی ملک کے تھے اور پھر اس زمانے میں تاریخ میں انتہائی متمول یہ ریاست تھی مالدار ریاست تھی نظام الملک صابعہ میر عثمان علی خان یہ ساتھویں نظام میر محبوب علی صاحب کے صاحب زادے اور فرزن تھے انیس سو بارہ میں انہوں نے تخت نشین سبالہ سبالنے کے بعد اس ریاست یہ جو ریاست حضرباد کی انتہائی پوری پانچ سو تیر تالیس ریاستوں میں یہ انتہائی ترقی آفتہ ریاست تھی پوری ریاستیں دیسی ریاستیں اندھیرے میں تھی تاریخی میں ڈوبی یہ تھی یہاں روشنی تھی بجلی کا نظام تھا رائلوے کا نظام تھا اور سڑکوں کا شہرہوں کا نظام تھا دکن ایرویس کے نام سے سارے نظام یہاں چل رہے تھے میر عثمان علی خان بہادر نے عاصف صاحب جنہیں حضور نظام بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ایسی حکومت کی ایسی حکمرانی کی مثال پیش کی کہ یہاں ہندو اور مسلمان دونوں شیر و شکر ہو کر رہتے تھے ان کا خود خوال ہے کہ دونوں کو اپنی دو آنکھیں بتاتے تھے ہندو اور مسلمان کو غیر معمولی ترقیات انہوں نے اس ریاست میں کی آج ہم جس ریاست میں ہیں کیا کیا نہیں دیا انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی انہی کی دین عثمانیہ چومالہ پیالیس انہی کی نیلوفر ہاسپٹل انہی کی اور اس زمانے میں مالیتی نظام کو مستحکم کرنے کے لئے اسٹیٹ بیانکاف حدرباد کا خیام انہوں نے کیا پورے ملک میں سب سے مالدار متمول ریاست تھی انہوں نے کوئی بید بھاؤوں سے کام نہیں لیا جیسے مساجد اور مدارس کو گران دیا کرتے تھے ہندو کی عبادت گاہوں کو اور پھر اسی طرح سے عیسائیوں کے کرسٹنوں کے کلیساؤں کو بھی فنز دیا جاتے تھے ہزارہ ہزار اکر زمین ان کو دی جاتی تھی ان کی تنخواہیں انہیں دی جاتی تھی حکومت کی طرف سے حتیٰ کہ آج حکومت اسی اسٹی کے لیے اس طرح کی چیزیں مفت تعلیم کا نظام نظام کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا اس اس کے لیے مفت رہائش مفت تعلیم تعلیم کا نظام عام تھا اور نظام کے بجٹ میں امیر عثمار علی خان صاحب کے بجٹ میں گیارہ فیصد بجٹ تعلیم کے لیے مختص تھا انہوں نے بنانس ہندو یونیورسٹی کو اس زمانے میں دس لاک کا تیہ دیا علی گر مسلم یونیورسٹی کو پانچ لاک کا تیہ دیا اور جامعہ نظام کو دعلم دیوبند کو انہوں نے قطیر رقم عطیہ میں دیا کرتے تھے اسی طرح برطانیہ کے مختلف قسم کے وہاں کے تعلیم اداروں کو انہوں نے فند دیا دلی کی جامعہ مسجد کے سہن کے لیے وہاں کے لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ہمارے سہن کے لیے پچھتر ہزار کا خرچ ہے تو نظام نے تین لاک روپے کا خطیر اتیہ ان کو دیا اور کا اثر انہوں بنا دی جائے اتنا سارا نظام سڑکوں کا نظام آپ پاشی کا نظام عثمان ساگر حمایث ساگر اس زمانے میں لکھا ہے کہ عثمان یورسٹی کے لئے انہوں نے تقریبا سو اکر زمین انہوں نے اس وقف کی تھی عثمان ساگر عثمان میر عثمان آیا ہوا ہے اور پورے ملک میں سڑکوں کا جال انہوں نے بشا دیا تھا یہاں کی ریلوے کا نظام تھا سارا ہی نظام خوشحال ریاست پوری دنیا کی متمول ترین ریاست تھی اس ریاست میں اور آپ کو بتاؤں تاریخی حوالے سے کہ بابا صاحب امبرٹکر جی وہ حیدرباد آئے تھے تو اس موقع پر انہوں نے ان کی تعلیم کے لئے برطانیہ لندن جانے کے لئے لا کرنے کے لئے نظام نے انہیں ہتیہ دیا گران دی اور ان کی مدد کی جس طرح سے اللہ بنے اور ملک عجیق قانون کو میمار دستور بنائے گئے ہر طرح سے انہوں نے مدد کی اس نظر نہیں آتا عرم منزل آج آج یہاں سے آپ ہمارے بائیڈر پر کرناٹک کے بائیڈر پر مقتل سے آگے ایک پل بنایا اس پل پر ایک ادبہ لکھ نظام کا پورا عربی میں اردو میں فارسی میں ردو میں ہے کتنے مہمار اس میں لگے کتنا خرچہ اس پر آیا اس پل کا نام انہوں نے سرات جودی رکھا اب حال میں بنگلور سے انجینئرز کی ایک بڑی ٹیم آئی تھی انہوں نے اس پل کا معاینہ کیا اور معاینہ کر کے بدلایا کہ اس پل کو اب سو سال بھی ہوں گے تو زراعت کا پورا نظام ان کا ہے یہ سب میر عثمان علی خان بہدر اور انہوں نے انیس سو چھئی ہزار مربع میل دو لاکھ تیئیس ہزار کلیومیٹر رقبے پر ان کی بادشاہت تھی کیسا انصاف فرور بادشاہ اور کہیں آپ کوئی ایک ایسا مثال نہیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنے ریایہ میں تفریق کی ہو اور اونچ اور نیچ کی نگاہ سے دیکھا ہو کوئی ایک مثال آج بھی ہمارے شہر کے یہ ساری تفصیلات میں ہمارے ایک مخلص دوست یم ماجی صاحب جو انتہائی سینئر جنرلشت ہیں اور بڑے ملت کے غمخار ہیں ان کی مسلمانوں کی خورزی کا جشن مسلمانوں کی عملاق کی تباہی کا جشن مسلمانوں کی لاکھوں نوکریوں کے ختم ہونے کا جشن مسلمانوں کی دیسی ریاست جس کی عثمان یونیورسٹی جس کا ذریعہ تعلیم اردو بنایا گیا تھا ان کے کتابوں کے جلانے کا جشن یہ جشن ہے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں میں بات کو پھر سے پیچھے لکھے طرف لے چلتا ہوں کہ جب انیس سو سنتالیس میں پندرہ اگست سنتالیس کو ملک آزاد ہوا پانس سو تیرتالیس دیسی ریاست اس ملک میں تھی جاتے جاتے انگریز نے ان پانس سو تیرتالیس چھوٹی 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 راجہ رجوالوں کے دیسی ریاستوں کو یہ اختیار دیا تھا چاہے تو وہ بھارت کے ساتھ انزمام کر لیں یا پاکستان کے ساتھ انزمام کر لیں یا پھر خود مختار رہیں انہیں اختیار دیا گیا تھا چنانچہ حیدراباد کے دکن حیدراباد کا وفد اخواہ میں متحدہ گیا ہوا تھا بڑتانہ گیا ہوا تھا پھر وہاں سے وفد حیدراباد دلی پہنچا بھارت کے نمائندہ وفد سے نمائندہ ذمہ داروں سے ملاقات کے لئے قالبن گیارہ ستمبر گیارہ ستمبر کے دن کی تاریخ تھی اس دن یہ وفد بھارت کے ذمہ دار کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات ہو رہا ہے میں ناظرین کے حوالے یہ سوال بھی چھوڑنا چاہوں گا اس وقت میں گوہ ایک الہدہ ریاست تھی سکم الہدہ ریاست تھی اور پھر یہ شمال مشرقی ریاست الگ الگ ان کے خصوصیات تھی کشمیر ایک الگ صوبہ تھا کشمیر کو تری سیونٹی سے دیا گیا اور پھر گوہ کو خصوصی مراعات دی گئی خصوصی پیکش دیا گیا سکم کو خصوصی مراعات دی گئی اور دیگر ریاست کو سکم وغیرہ دیگر میزرم وغیرہ کو تری سیونٹی ون دیا گیا ایسا اس طرح کا پیکش حضراباد دکن کو بھی دیا جانے والا تھا کہ گیارہ ستمبر کو بانی پاکستان محمد علی جنہ کی وفات اسی دن اسی دن گیارہ ستمبر کو یہاں پر فوج کشی کا حکومت نے پولو پولیس جنہ جو کہتے ہیں اور وہاں ان کو حضراباد دکن کے وفد کو باتچیت میں الجا کر شاید ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں کسی کے نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے وہ اسی دن کے انتظار میں تھے وہاں باتچیت میں ہے ادھر پولیس جیکشن کروایا گا ہزاروں جانے برباد ہوئیں مسلمان عورتیں اپنی عزتوں کو عزمتوں کو بچانے کے لیے کوہوں کے اندر چھلانگ لگا دی چنانچہ پھر وہ سترہ ستمبر کو ایک خیامت قبرہ پوری تلنگانہ ریاست میں ایک مسلم حکمران کی ہونے کی کی سزا عوام کو دی گئی ان کی لاکھوں زمینیں چھلنے گئے کر زمینیں چھلنے سب کتبہ ہو بار بات کیا گیا سترہ ستمبر کو سقوط انزمام حدرباد کی تاریخ اور پھر کچھ شرائط پر ان کا انزمام ہوا اور نظام دکن میر عثمان علی خاص آپ کو راج پر مک لقب دیا گیا راج پر مک آپ کو راج پر مک لقب دیا گیا چنانچہ اس کے بعد سترہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو آپ کو راج پر مک لقب دیا گیا نائنٹین سکشتی فائی میں جبکہ وہ نظام راج پر مک تھے صرف عزیر عظم لال بہادر شاستری حدراباد آئے انہوں ہمیں کچھ مدد کیجئے تو میر عثمان علی خان نے اس موقع پر پانچ ہزار کلو سونا بطور فنڈ کے امداد کے عزیر عظم لال بہادر شاستری کے حوالے کیا اور پھر مختصر کرتے ہوئے بات کو میں اختتام کی طرف لے چلوں چوبیس فروری نائنٹین سکشتی سیون کو میر عصف ساب نظام الملک میر عثمان علی خان کا انتخال ہوا وہ جودی مسجد میں ان کا انتخال ہوا چوبیس فروری انیس سو سیسٹھ کو پینس سٹھ میں انہوں نے پانچ ہزار کلو سونا دیا سیسٹھ میں ان کا انتخال ہوا اس وقت میں اندر پردیش کی حکومت نے ان کے انتخال پر ایک دن سو کا اعلان کیا اور خصوصی مجلہ اندر پردیش کی ریاست نے ان کے نام پر شائع کی اخبار شائع کیا اور تمام ریاستی دفاتر پر پرچمس ان کو نفض بلندی پر چڑھایا گیا پورا عزاز کے ساتھ ان کے ساتھ یہ عزاز کیا گیا اگر واقعیتاً ایسا کچھ ہو تاریخی حوالے سے تو سب سے بڑے دشمنت و نظام کے سابق عزاز پیون رسیو ماراو تھے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا ہمارے سابق چیف انشتر نو سال تک چندر باب نائیڈو ریاست اندر پدیش کے صدر چیف انشتر رہے اب ان کی پارٹی بھی ہٹ طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انزمام ہے دراصل ناظرین سترہ ستمبر کی تاریخ خوریزے کی تاریخ ہے بھیانک مسلمانوں کی تکلیفوں کو یاد دلانا اس کو کرید دنا دراصل یہ ان کا منشاہ ہے اللہ ہی حافظ ہی ہمارا عجیم حافظ ہے کارساز ہے وہی ہمارا کفیل ہے وہی ہمارا مولا ہے مگر ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے انہوں نے ہر ایک کے لیے دریا دلیے کا مظاہرہ کیا جامع عثمانیہ انہوں نے بنایا اور پھر دائرت المعارف کا قیام یہاں پر ہوا دائرت المعارف پوری دنیا کی فرانس میں انگریزی میں پوری دنیا کی بڑی علوم و فرون کے کتابوں کو لاکر اس کے تراجم یہاں کیے گئے سارا نظام اردو سنیو سیڈی کا رکھا گیا ذریعہ تعلیم اردو رکھا گیا تو غیر معمولی اللہ تعالی نواب میر عثمان علی خان صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کے سیاد کو درگزر فرمائے اللہ مسلمان کو توفیق دے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں ہمارے نوجوان ہمی سو گئے داستان کہتے کہتے ہمی واقف نہیں ہیں کہ ہمارے پرکوں نے کیا کیا تاریخ بنائی ہے ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سنچ آج یہاں کے دور دیوار شاہد ہیں ہمارے اکابرین نے اپنا خون دے کر اس ملک کی آبیاری کی ہے جنہوں نے اپنا پسینہ بھی نبھایا آج کہتے ہیں کہ کہا یہ ملک ہمارا ہے ارے اس ملک کے لیے ہمارے بڑھوں نے ہمارے پرکوں نے بڑی قربانیا دی ہیں ہمیں چاہیے کہ ناظرین اپنی تاریخ کو پڑھیں ہدراباد فرقنداباد آج انہوں نے قلی قدوشا کی ودعا میرا شہر لوگاں سے معمور کر دے انہوں نے کہا تھا اور آج بھی ہدراباد شہر ماشاءاللہ یہ انہی کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا تھا آج تک وہی ہی مائے سگر سے پانی مل رہا ہے پورے شہر کے دونوں سیڈیز کے لیے نہیں بڑھتے بھی آپ نے سنا دو لاکھ تئیس ہزار کلومیٹر کے رغبے پڑ تھی مہا تلگانہ کے کرناٹک کے چار زلے اسی میں تھے ریچور بیدر گلبرگا بیجاپور مہارشتہ کے چار زلے اسی میں تھے اس کو توڑ کر کچھ حصے کو آندرہ میں کچھ کو کرناٹک میں اس کو توڑ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی تاریخ کو یاد رکھنے اور اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو واقف کروانے کی ضرورت ہے واقف کرواتے رہنا چاہئے اور ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے ہماری تاریخ بڑی بلند تاریخ ہے ہمارے پرکھوں نے عظیمت والے راستے کو اختیار کیا ہے اللہ اس ملک کو امن و امان امن و آشتی کا گہوارہ بنائے اللہ تعالی اس ملک میں چائن سکون شانتی امن اتا فرمائے اور اس ملک کو خوب ترخیات سے نوازے اللہ اس ملک کو پورے ملک میں پورے عالم کے اندر ایک مثالی ملک بنائے اور صحیح معنی میں اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت سے نواز دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا نے نظام کی حکومت اور نظام کے دورکن کے موقع پر تمام انسانیت کی فروغ کے لیے جو کام کیا ہے وہ تاریخی ہے اور بلا مذہب و ملت تمام مذہبی مقامات کو آپ نے بڑی مقدار میں گرام بھی دیئے اور عراضی بھی وقت کی تھی لیکن آج فاشس ذہنیت رکھنے والی طاقتوں نے تاریخ کو توڑ ملوٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے ہم مولانا کا جو ہے بہت تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصرفیات کے باوجود بھی سٹی انڈیا نیوز کی دعوت تار لبائک کا اور اپنی ذرین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو محسوس کیا ناظرین ہم آپ سے اس وقت اجازت دیتے ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کسی اور فروگرام کے ذریعے جب تک دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز کی آواز